اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی اور ملکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ اپنے روم کا ٹور شیئر کروں گی اور میں آپ کو سارا جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے چھوٹے سے روم کو اپنی لائف کے مطابق کیسے ارگنائز کیا ہوا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اور آپ اپنے روم کا ٹور تو سب سے پہلے جو ہے نا میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے بہت سوچا سوچنے کے بعد آپ کو روم کا ٹور دے رہی ہوں میں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں آپ کو میرے روم کی سیٹنگ کیسے لگے گی روم کا ٹور کیسے لگے گا کیسے ارگنائز کیا ہوا ہے آپ کو ارگنائزیشن اچھی لگے گی یا نہیں بٹ میں نے پھر سوچا کہ یار میں جو ہوں میں نے وہی تو دکھانا ہے اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے ریل لائف کی جو ہے نا ارگنائزیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ میری کھڑکی ہے سب سے پہلے روم کی اور یہ سردیوں میں بند رہتی ہے جب گرمی ہوتی ہے پھر میں اسے کھول دیتی ہوں ایسی کے لیے جو ہے نا بند کرتی ہوں ادروائز کھولی رہتی ہے گرمی میں تو یہ میرا اوپر اس کے ساتھ ہی اوپر ایسی لگا ہوا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اور اوپر جو ہے نا وہ میرا انڈور پڑا ہوا ہے ایک اور وہ ہم چینج کریں گے دیکھو کب چینج کرتے ہیں اور یہ ساتھ ہی کھڑکی کے ساتھ ہی میری سیف پڑی ہے یہ سیف میں اوپر جو ہے یہ سمان علی کے بابا کے کچھ کاغذ وغیرہ پڑی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ اکرا کے ڈاکومنٹس پڑی ہیں جو ایم آرائی وغیرہ اور یورن ٹیسٹ اور بلیڈ ٹیسٹ کے جو ہے نا ڈاکومنٹس وغیرہ وہ سارے اکرا کے اس میں ہیں اچھا جی اب یہ میرا ڈرو ہے اس کے اندر میں نے اپنے ڈریسیز رکھے ہوتے ہیں یہ بھی میرے ہیں یہ بھی میرے ہیں اور یہ نیچے جو ہے یہ سبحان علی کا ڈرو ہے سبحان علی کے بھی اسی طرح ادھر بھی سبحان علی کی ہیں ادھر بھی سبحان علی کی ہیں اور یہ سبحان علی کی پی کیپس ہیں یہ بھی ایک فوجی کیپ ہے اور ایک یہ پی کیپ ہے ٹیک ہے اوکے اور یہ میری بیڈ شیٹ وغیرہ ہیں اسی کے اندر جو ہے نا سردیوں کی شال وغیرہ پڑی ہوتی ہے سبحان علی کی اور دوسری بھی ایک دو اور ہیں شالز وہ بھی اس کے اندر پڑی ہیں وہ جب ایسی چلاتی ہوں پھر میں بچوں کو نکال دیتی ہوں اور یہ بھی میری ایک بیٹ شیٹ ہے یہ بھی بیٹ شیٹ ہے ایک ان کے نیچے بھی ایک بیٹ شیٹ ہے کہنے جی اب ادھر کا آپ کو وزٹ کروا دوں یہ میرے فینسی کپڑے بچیوں کے بھی اور میرے بھی ہینکی ہوئے یہ فراکسیز ہیں بچیوں کی اور یہ میرے سوٹ ہیں ادھر اس سائیڈ پہ فینسی سارے میں نے ہینکی ہوئے ہیں یہ اس کے بابا کی ویس کوٹ ہے یہ بھی میرا ڈریس ہے اور ایک یہ میرا ڈریس ہے یہ میرا جو نام کوٹ ہے اپر سردی میں پہنے والا اور یہ اس کے بابا کا تری پیس ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے پرسز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سے نکالتی ہوں یوز کر کے یہی پہ پھر رکھ دیتی ہوں اور یہ نیچے سبحان علی کے بابا کے ہیں کپڑے ادھر بھی ان کے ہیں کپڑے ادھر بھی ان کے ہیں اور یہ بنیان وغیرہ میں نے تیہ لگا کے ادھر ہی رکھی ہوئی ہے یہی سے اٹھاتی ہوں جیسے ہی ایک سوٹ پکڑتی ہوں اور ساتھ میں ایک بنیان بھی پکڑ لیتی ہوں اور باہر لے آتی ہوں پریس کر کے بنیان بھی سوٹ کے ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں اور یہ ساتھ میں میں نے ڈریسنگ رکھا ہوا ہے ڈریسنگ کی یہ اوپر جو ہے اس کے اندر یہ باکس ہے اس کے اندر سبحان علی کی یوز والی چیزیں پڑی ہیں وائلٹ ہے گلاسیز ہیں اس کے اور میری ایک ووچ پڑی ہے میری بریسلٹ پڑی ہیں دو تین اور یہ جو ہے نا یہ ڈریسنگ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے یہ رکھا ہوگا ہے اپنے یہ براشیز وغیرہ اور آئی لائن وغیرہ لپ لائن وغیرہ ہر چیز پڑی ہے یہ لوشن ہے اس کے بابا کی وہ یوز کرتی ہیں الرجی وغیرہ کے لیے اور یہ نیچے بچیوں کے بینگلز ہیں وہ نیچے جو ہے آئی شیڈو پڑی ہیں اور یہ بھی ان کے بریسلٹ وغیرہ ہیں اس میں جو ہے یہ میری چوڑیاں وہ سوری نیکلس اور ایری وغیرہ کچھ پڑی ہیں اور اب آجاتے ہیں ادھر اس میں بچیوں کی پینز وغیرہ ہیں جو یوز کرتی ہیں بچیاں لگاتی ہیں اور یہ میرا پرس ہے یہ ادھر ہی پڑا رہتا ہے مجھے ضرورت ہو پیسے رکھنے کی یا نکالنے کی تو پھر میں یہی سے اٹھا کے اسے یوز کر لیتی ہوں اور ادھر آجاتے ہیں یہ بچیوں کی مالا ہے ایک مہنور کی ہے ایک سبائنہ کی ہے اور یہ مہنور کی ہے یہ بھی مہنور کی ہے اور اس میں میرے ایری پڑے ہیں ٹوٹل میرے ایری پڑے ہیں اور یہ مہنور اور سبائنہ کی بندی ہے اوکے اس میں میرے ایری پڑے ہیں کسی ٹائم میں آپ کو اپنی جولری کا ویزٹ بھی کرواؤں گی اس میں میرے اری پڑے ہیں سارے اور اس میں ہمارے پڑے ہیں کیچر وغیرہ بچیوں کے بھی اور میرے بھی چھوٹے بیٹس بھی اور کیچر بھی ہر چیز جو ہے نا اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے یہی سے بچیاں بھی اٹھاتی ہیں یوز کر لیتی ہیں اور یہی سے میں اٹھاتی ہوں یوز کر لیتی ہوں اور یہ میرا سن بلوک ہے جو کہ میں باہر جاؤں تو کبھی جو ہے نا یوز کرتی ہوں ادروائز نہیں ہی یوز کرتی اور یہ جو باکس ہے اس میں گھڑیاں وغیرہ میں نے رکھی ہوئی ہیں اس کے بابا کی سبحان علی کی یہ دیکھیں ساری ہر گھڑی جو ہے نا اس میں میں نے رکھی ہوئی ہیں جتنی بھی ٹوٹل گھڑیاں ہیں نا اس کے بابا کی اور اس کی ساری میں نے اس میں رکھ دی ہیں اور یہ ایک باکس ہے یہ میں نے بنایا تھا آئی تنک یہ دودھ کا جو ہے نا باکس خالی ہوا تھا تو اسے پھر میں نے کٹ کر کے وہ شیٹ لگائی شیٹ لگا کے پھر اسے میں نے ایسے جو نا ارگنیزیشن بنا دیا اور اس کے اندر لسٹک وغیرہ جو ہے نا میں نے رکھ دی ہیں اور یہ میری فیس کریم ہے جو میں یوز کرتی ہوں اور یہ میرا بیس ہے بس میں اتنا زیادہ نہیں کچھ بھی کرتی ہوں کہیں جانا بھی ہو شادی وغیرہ بھی ہو تو بس یہی بیس لگاتی ہوں ذرا ہیوی کر کے فیس پہ اپلائے کر لیتی ہوں اور لسٹک لگاتی ہوں آئی شیٹ وغیرہ لگا کے ریڈی ہو کے چلی جاتی ہوں اور یہ میری یہ میرا جو ہے نا یہ روز وارٹر پڑا ہے اور یہ ملتانی مٹی ہے جب میں یوز کروں تو روز وارٹر کو اس کے اندر اٹ کر کے اور وہ اپنے فیس پہ اپلائے کر لیتی ہوں اور یہ پوفیوم ہے جو کہ آج کل خالی ہے ختم ہونے والا ہے بس تھوڑا سا ہی ہے لے کے آؤں گی اب پھر نیکس ٹائم جاؤں گی بازار تو یہ اس میں سٹرڈ ہے سبحان علی کے بابا کے اور سبحان علی کے یہ بھی چھوٹی سی جو ہے نا باکس مجھے مارکیٹ میں نظر آئی تھی تو میں پھر لے آئی میں نے چھوڑی نہیں میں نے لے آئی میں نے کہا یہ بہت اچھی ہے اور چھوٹی سی ہے کیوٹ سی ہے بہت پیاری سی ہے اور اس میں یہ میری رنگز ہیں ایک یہ رنگ ہے ایک یہ رنگیں جو کہ مجھے بہت پسند ہے باقی بھی میری پسند کی ہیں بھر یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ بلو کلر یہ بھی مجھے بہت کلر جو آنا پسند آتا ہے یہ ہیں باقی بھی رنگز اس میں میری ہی پڑی ہوئی ہیں اور یہ بھی ایک پینسل باکس جو آنا یہ خالی ہوا تھا جو کہ اس کو اس کے اوپر بھی میں نے ایسے ہی شیٹ چڑھا کے شیٹ اس کے اوپر اپلائے کر کے میں نے ٹیپ کر دیا اسے اور اس کے اندر برش رکھ لیے یہ برش ارگنائزیشن ارگنائز میں نے بنا لیا ہے اور یہ میرا شاور ہے ڈسٹنگ وغیرہ کروں جہاں پہ میل وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر میں اسے یوز کر لیتی ہوں چلیں جی اب آ جاتے ہیں اس سائٹ پہ اس میں یہ ڈراؤ ہے اس میں سبحانہ علی کے بابا کی ٹوپی اور وہ ہوتا ہے رمال پڑا ہوا اور یہ مہنور کی فروگ کی سلیوز ہیں یہ بھی جو ہے نا فروگ کے ساتھ اٹیچ کروں گی اور اس کے اندر جو ہے سبحانہ علی کے بابا کے اوزار پڑے ہوتی ہیں اور اس ڈراؤ کے اندر بھی وہی چیز ہے ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر میں نے ان دو میں رکھی ہوئی ہے جو بھی چیز مانگتی ہیں میں نکال کے دے دیتی ہوں اگر میں نہ بھی فارغ ہوں میں بیجی ہوتی ہوں تو وہ خود ہی یہاں سے نکال کے یوز کر لیتی ہیں تو اب آ جاتے ہیں اس سائٹ پہ یہ اکرا کے پیمپر وغیرہ پڑے ہیں اور یہ اکرا کے جو ہے نا انیما پڑا ہے جو کہ انیما مجھے یوز کرنا پڑتا ہے ورنہ اسے جو ہے نا وہ ایسے پوٹی نہیں کر سکتی انیما کرتی ہوں تو اس کا جو ہے نا ریکٹیم ٹوٹل فری ہوتا ہے تو یہ میری ایسی والی شیٹ ہے جو میں اسی لگاتی ہوں تو نیچے دروازے کے لگا دیتی ہوں اور یہ ان کے ان کا ٹوائز والا ڈرو ہے یہ دیکھیں کچھ ٹوائز اس میں پڑے ہوئی ہیں کچھ جو ہے نا نکالے ہوئی ہیں انہوں نے وہ کھیل رہی ہیں دوسری سائٹ پہ اور اب آ جاتے ہیں جی اس ایدر یہ کونے میں میں نے سٹول لگائے ہوئی ہیں اور ساتھ ہی میں نے جائنماز رکھے ہوئی ہیں یہی سے ہم اٹھاتے ہیں جائنماز یہی پہ نماز پڑھ کے یہی پہ رکھ دیتے ہیں اور میری چادر بھی ادھر ہی پڑی ہوتی ہے وہ بھی تیہ لگا کہ میں نے ادھر ہی رکھی ہوتی ہے یہی سے اٹھاتی ہوں جائنماز کے ساتھ اپنی چادر یہی پہ رکھ دیتی ہوں اور یہ ساتھ میں ایک صوفہ یہ ہے چیئر ایک چیئر یہ ہے اگر کوئی مہمان وغیرہ گیسٹ جس کا اندر بیٹھنے کو دل کرے تو پھر میں ادھر بٹھا دیتی ہوں کوئی پیشنٹ وغیرہ ہو تو ادھر بٹھا دیتی ہوں ادھر وائز ہمارے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ ہی میرے بین بھائی ساب جو انا کارپیٹ پہ بیٹھے ہوتی ہیں اور یہ ادھر ٹیبل ہے یہ سبحان علی کا جو انا کمپیوٹر کا سیٹ اپ میں نے بنایا ہوا ہے یہ اوپر رنگ لائٹ میں نے رکھی ہوئے جو کہ میں بھی یوز کرتی ہوں اور سبحان علی بھی یوز کرتا ہے اور یہ میرا دسترخان ہے جو کہ میں نے ادھر ہی کیونی کہ کھانا تو پھر روم میں ہی کھایا جاتا ہے صبح از رات کو کھانے کے ٹائم جوے نا ہم سارے کٹھے ہو کے روم میں ہی کرتی کھانا کھاتے ہیں تو پھر میں نے دسترخان ادھر ہی رگتا ہوتا ہے یہی سے ٹھاتی ہیں بچیاں یہی پہ بچھا کے رام میں دسترخان لگ لگا کے پھر یہی پہ رکھ دیتی ہیں کیونکہ وہ کچن میں پھر زیادہ اونچہ ہو جاتا ہے پھر بچیوں سے اٹھایا نہیں جاتا تو یہی پہ رکھ دیتی ہوں میں پھر اور اب آ جاتے ہیں جی ادھر یہ میری مشین پڑی ہوئی ہے ادھر ہی میں مشین چلاتی ہوں اوپر یہ بالکل اوپر جو ہے نا بورڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہی سے اسے کنیکشن دے دیتی ہوں یہی پہ اسے لگاتی ہوں اور اپنی مشین کا کام کر لیتی ہوں یہ ایک چھوٹے سے میں نے پہنچے یہ خود میں نے گھر میں سلائی کیے تھے ایک یہاں پہ ہنکیوں میں اس کے اندر موبائل کی وائر اور ایک پاور بینک ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے سبحان علی کا جو ہے نا پاس ہے رکھا ہوا کلاس کا وہ کلاس کا سی آر ہے مطلب کہ اس کی کلاس کی جو ہے نا کیز وغیرہ اور پاس اس کا جو ہے نا وہ اس میں میں نے رکھا ہوا ہے اور یہ ہمارا ڈور ہے یہ دیکھ لیں بس یہ تھی میرے روم کی فائنل لک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے کوئی اس میں جو ہے نا یہ میں نے ریل لائف آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بس میں جو ہوں وہی میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرے روم کیا ٹور کیسا لگا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ